دوستو آج کس ورہ میں آپ کو دکھائیں گے کہ سانہ جوید شویب ملک سے شادی کرنے کے بعد پہلی دفعہ ان کا بیان سامنے آگیا ہے اور دکھائیں گے کہ ادھاکارہ کا کیا کہنا تھا کہ کیوں انہوں نے شویب ملک کو ایزا ہزبن جوز کیا دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سانہ جوید جنہوں نے دوہزار بیس میں شادی کی تھی لیکن یوں اجانک نہ ان کی ڈیوورس کی کوئی خبر سامنے آئی اور دونوں کی ڈیوورس ہو گئی بہت سے فینس کا تو یہ کہنا ہے کہ امیر جسوال اور سانہ جوید کی ڈیوورس نومبر 2023 میں ہوئی تھی اور ابھی صرف سانہ جوید کی ڈیوورس کو تین ماہ کا عرصہ گل سرح اور ادھاکارہ نے اپنی عدد بھی پوری نہیں کی ہے اور دوسرے شادی بھی کر لی ہے تو شویب ملک نے دوہزار بائس میں ہی ادھاکارہ سانہ جوید کو لے کر ایسی ٹویٹس کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ سانہ اور شویب ملک شادی کی طرف ہنٹس دے رہی تھی ساتھ ساتھ وسیر مدامی کا بھی ایسن خان کے شو میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ گیمز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امیر جسوال اور سانہ جوید کی ڈیوورس تو تقریباً دو سال پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن دونوں نے اس قبر کو اپنے فینسوں چھپائے رکھا عید کا یا کوئی ایونٹ ہو یا بھی شو بیز انڈسٹری میں ہونے والی کوئی بھی پارٹی امیر جسوال اور سانہ جوید ایک عرصے سے ہی ایک ساتھ نظر نہیں آ رہے تھے اور دوستو اب سانہ جوید نے دوسری شادی کر لی ہے اور شادی کرنے کے بعد فینس انہیں کافی زیادہ کر رہے تھے کہ انہوں نے سانیا مرزا کا گھر دور دیا ہے سانہ جوید نے اپنے ان تمام فینس کو تھائن کی بولا جنہوں نے ان کی آنے والی نیو لائف کے لیے انہیں دھیر و پیار محبت اور دعائیں دی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے ہیڈرز کے لیے کوئی بھی ایسا پیغام نہیں دیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شویب ملک اور سانہ جوید ایک دوسری کو جیتو پاکستان اور امزان ٹرانس میں سے جانتے ہیں دونوں کی ٹیم کافی زیادہ فیمس ہو رہی تھی بہت سے فینس افہاد مصطفیٰ کو ہی سانہ جوید اور شویب ملک کی ہی شادی کی وجہ قرار دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے شو کی وجہ سے ہی یہ دونوں ایک ساتھ مل سکے دوستو آپ کو سانہ جوید کے حوالے سے آنے والی ویڈیو کیسی لگی اپنے رائے کا اظہار کرمنٹ سکشن میں ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیارے کے گللہ حافظ